فاروق بھئی کیا کہیں گے نواب صاحب کی خدمات کے بارے میں دیکھیں نواب صاحب نے نواب محمد جہانگیر خان جی نے اس لیگیسی کو قیام رکھا جو قیام پاکستان کی لیگیسی اس وقت جو لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا پاکستان کے قیام اور پاکستان سے محبت کا اسے آج بھی تازہ دم رکھا نواب صاحب سے بڑا پرانا تعلق تھا ہمارے ایڈوائزر بھی رہے میں چیف کی تک تھا لیکن کبھی اس کو نہ محسوس کرنے دیا نہ وہ کے کوئی بھی رہے ساتھ تھے ایڈوائزر ہیں وہ ایکولیت تھے اور ان کی باتیں بہت ساکتے ہیں ہمارے ایڈوائی ہمارے ایڈوائی ہمارے ایڈوائی ہمارے ایڈا ایڈوائی موسیقی 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 سماجی سکتیات کے سکردودار ہیں آپ سب کی شرکت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نواب آپ جونہ گر جنگیر خان جی کی محبت آپ سب کے دلوں میں ہے اور آپ کی جہاں پر موجود اچھا یہ ہمیں وجواد دیجئے گا آپ بجواد دینا مجھے بارو بھئی کیا کہیں گے نواب صاحب کی خدمات کے بارے میں دیکھیں نواب صاحب نے نواب محمد جہانگیر خان جی نے اس لیگیسی کو قیم رکھا جو قیام پاکستان کی لیگیسی اس وقت جو لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا پاکستان کے قیام اور پاکستان سے محبت کا اسے آج بھی تازہ دم رکھا اور آپ جتنے بھی جونہ گڑی ہیں اہلیان جونہ گڑ ہیں جو ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں وہ بھی پاکستان کا جس طرح دم بھرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ ملا نہیں ملا پاکستان میں کراچی میں بھی انہیں وہ نمائی کردار ملا نہیں ملا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس وقت جو ہم نے بے لاؤس بے غرض ہو کے غیر مشروط پاکستان کی حمایت کی تھی اور آج بھی پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں یہ اہلیان جونہ گڑ اور یہ نباب محمد جھانگر خان جی جو ہے وہ ان کا طرح امتیاز ہے پھر ان کے اباؤ اجداد میں جس طرح ہندوستان کے اندر وہاں پاکستان کے ساتھ الہاق کیا پاکستان کو کشمیر کے قوز کی سپورٹ میں ایک جونہ گڑ کا قوز دیا اگر ہم عالمی سطح پر جونہ گڑ کی پاکستان کے ساتھ ان زمام کی تحریک کو زندہ کریں تو اس سے جونہ گڑ کی تحریک بھی زندہ ہوگی اور کشمیر کا قوز بھی جو ہے وہ اس سے نمائی طور پر عالمی منظر نامے پر اجاگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اور پھر دیکھیں نفاست دیکھیں رواداری دیکھیں بلنساری دیکھیں وزاداری دیکھیں ایک تہذیب جو ہے وہ مجسم ایک تہذیب تھے نواب محمد خان جی اللہ تعالی ہمیں اسی لیگیسی کو معیشت معاشرت اور سیاست میں قائم کرنے کی توفیق دے پاکستان کا سر بلند گرنے کی توفیق دے پاکستان کو آگے لے جانے کی اپنے پیروں پہ کھڑا گر گے دنیا کی آنکھوں میں آکے ڈالنے کی نواب محمد خان جی میں سمجھتا ہوں اسی بات کے علم برداد اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لوائقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے مغفرت کرے اور مغفرت کرے اور مغفرت کرے اور نواف صاحب سے بڑا پرانا تعلق تھا ہمارے ایڈوائزر بھی رہے میں چیف کرتا تھا لیکن کبھی اس کو نہ میں نے محسوس کرنے کیا نہ وہ کے کوئی بھیرے ساتھ ایڈوائزر ہیں وہ ایکولیت تھے اور ان کی باتیں ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں ایک خاندال آدمی تھے اور آسموک ملنے والے سب سے کبھی اس نے بھی محسوس نہیں کیا کہ بھائی یونہ گر کا شاید بات ساتھ بھائی یونہ گر کا شاید 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 موسیقی